موسیقی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پاکستان تاریخ انصاف کے رینوہ فیصل وادوا کو دوری شہریت سے مطالق جواب جمع کرانے کا ایک اور موقع دیتے ہوئے کیس کی سمات 20 دسمبر تک ملتوی کر دی لوکل گورنمنٹ آرڈیننٹس کے تحت وفاقی تعلیم دارے منسپل کارپوریشن کے متحد کرنے اور کالیجز کو فیڈرل کالیج ایڈگیشن کے متحد کرنے کے خلاف اسلامواد میں استادزہ کی اتجاجی ریلی ڈی چوک پہنچی تو پولیس نے استادزہ کو آگے جانے سے روک دیا استادزہ نے نعرے بازی کی اور اتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا کراچی میں کرنگی میں پسند کی شادی پر لڑکی کے بھائی نے پارنگ کر کے اپنے چالیس سالہ بھینوئی مسعود کو قتل کر دیا واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے اس اس پی کرنگی شاہ جہان خان کے مطابق مقتول نے پسند کی شادی کی تھی وہ شاہ لطیف ٹاؤن کا رہشی تھا اور کرنگی فیکٹری میں کام کرتا تھا پاکستان میں محلق کرونا وائرس سے امواد میں کمی آئی ہے مگر وائرس پر بے کابو تاحل نہیں پایا جا سکا گزشتہ روز کرونا کے باعث آٹھ افراج جانباگ ہوئے جس کے بعد پاکستان میں کرونا سے امواد کی مجموعی تعداد 28,745 ہو گئی لاہور میں بڑھتی ہوئی الودگی اور اسموک کے خلاف لاہور آئی کورٹ میں درخواستوں پر سمات ہوئی جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کیاری کر لیں ہو سکتا ہے کہ ہیئر کوالٹی کی بہتری کے لیے لاگڈاؤن کرنا پڑے تمام متعلقہ میک میں اجلاس کریں اور معلیاتی امرجنسی لگانے پر غور کریں پیپلس فارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری نے ادایت کی ہے دس دسمبر کو کراچی لو اور پشاور سمیت مختلف شہروں اور ہر گاؤں میں اتجاج کیا جائے گا جبکہ شہروں کی مرکزی شہرائیں بھی بند کی جائیں گی سپریم کورٹ نے خاتون خوشبخت عرفہ صوفیہ مرزا کی جانب سے خاتون صدف ناس کی زمانت منسوخی کی درخواست پر سمات ہوئی سمات کے دوران سپریم کورٹ نے ملزمہ کو پاسپورٹ جمع کروانے اور اس کا نام ای سی ایل میں بھی ڈالنے کا حکم دیا کیس کی مزید سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی اسلامباد میں ملک کی پہلی پلاسٹک روڈ کی تعمیر کا افتتا کر دیا گیا چیئرمن سی ڈی ای آمیر علی احمد نے اتا ترک ایونیو کے ایک کلومیٹر روڈ کو پلاسٹک روڈ میں تبدیل کرنے کے تعمیراتی کام کا افتتا کیا جوڈیشل میجسٹریٹ ملیر کی عدالت نے نازم چوکیو قتل کیس کی سمات ہوئی کیس کی سمات میں تفتیشی افسر مقدمے کا چالان جمع کروانے میں ناکام رہا جس پر عدالت کی جانب سے افسر پر اظہار برہمی بھی کیا گیا عدالت نے پولیس کو کیس کا چلان جمع کرانے کے لیے بارہ دسمبر تک کی مولد دے دی مسلم لیگ نون کے سینئر رینوار خواجہ آصف اسادزہ کی احتجاجی ریلی میں اظہار یکجیتی کے لیے پہنچ گئے انہوں نے کہا حکمران ملک کی طرح اسادزہ پر بھی اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں کلم کی جنبش سے سولہ ہزار بندوں کو بیروزگار کر دیا یہ لوگ کہاں جائیں پاکستان ریلوے کے ایک کام نے اندرونے ملک ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے مسافروں پر ہزاروں روپے کا جرمانہ کر دیا جرمانے کی مد میں پشاور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریکس میں بغیر ٹکٹ چودہ مسافروں سے سات ہزار نو سب پچاس روپے کا کرایا اور چار ہزار چھ ستیس روپے کا جرمانہ وصول کیا بارتی دارالحکومت نئی دیلی میں فضائی الودگی کے باعث ایک بار پھر اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا